رمضان المبارک کے روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ یعنی روزے کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب جتنے ضروری ضروری مسائل ہیں سب کی سب باتیں انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے کلیر کروں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ستتر پہ یہ نیت کے بارے میں ضروری بات آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سمجھئے نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں دل میں تصور کرنا، دل میں سوچنا، دل میں خیال کرنا اس کو نیت کہتے ہیں، دو فرق ہے ایک ہے نیت کہنا، ایک ہے نیت کرنا نیت کی جاتی ہے دل سے نیت کہی جاتی ہے زبان سے نیت بولی جاتی ہے زبان سے نیت کا کرنا ضروری ہے بخاری شریف کی روایت ہے نیت کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی یہ جو روزہ ہے بغیر نیت کے آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا اسی لئے ضروری ہے کہ آپ نیت کریں اور نیت کرنا ضروری ہے میں نے کہا جیسے نیت کرنا کرنا کیا ہے دل میں کہنا زبان میں بولنا زبان سے تو نیت کرنا ضروری ہے یعنی دل سے نیت کہنا ضروری نہیں ہے آج کل جو رٹہ لگاتے ہیں آج کل جو اپنی الفاظ میں بولتے ہیں زبان سے کچھ ادا کرتے ہیں جملہ یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے زبان سے بولنا ہی ضروری نہیں ہے سوچ لینا دل میں خیال لے آنا وہی آپ کی نیت ہے اسی سے آپ کا روزہ ہو جائے گا نیت جو آج کل مشہور ہے بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمْدَان اس کے علاوہ بھی کئی اور جملے استحار وغیرہ پہ کیلنڈر وغیرہ پہ آتے رہتے ہیں رمضان کے تو اس کی کیا حقیقت ہے سمجھئے بات کلیر کر رہا ہوں وہ جو جملے آتے ہیں نئے کسی حدیث میں ہے نئے کبھی صحابہ اس طرح جملہ کہتے تھے نئے اللہ کے رسول اس طرح جملہ کبھی عدا کرتے تھے کہیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن ہاں پھر کہتے کیوں ہیں لکھتے کیوں ہیں مدارس والے اس طرح کیلنڈر میں آتا کیوں ہے اس لیے آتا ہے کہ دیکھئے نیت دل میں کرنا ہے زبان ایک الگ چیز ہے زبان سے بولنا ہم اگر دل میں جو سوچ رہے ہیں زبان سے وہی بول دیں گے پھر سمجھئے کہ ہم اس کام کو پوری توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر ہم دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں موہ سے کچھ اور بول رہے ہیں لوگ سمجھ جائیں گے اچھا ہے دل میں کچھ سوچ رہا ہے زبان سے کچھ اور بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو مکمل توجہ سے نہیں کر رہا ہے لیکن ہاں جو آدمی دل میں سوچ رہا ہے جو زبان سے وہی ادا کر رہا ہے سمجھو کہ اس کام کو پوری توجہ کے ساتھ کر رہا ہے ہوش میں ہے وہ مکمل اسی لیے ہم زبان سے بھی ادا کر دیتے ہیں اور دل سے بھی جو سوچتے ہیں دل میں تو ضروری ہے ہی زبان سے ادا کرنا بہتر ہے لیکن یہ جملہ اس جملے کے چکر میں لوگ اتنے پریشان ہیں رٹہ لگاتے ہیں بچوں کو رٹایا جاتا ہے یہ جملہ یاد کرو بھائی کیا ضرورت ہے آپ تھوڑی نہ یہی جملہ اسی جملے کو سنت دیکھئے گا اگر آپ اسی جملے کو اسی لفظ کو جو کیلنڈر وغیرہ میں آتا ہے سنت سمجھ کے کہہ رہے ہیں نا حرام ہے ایسا کہنا گناہ کبیرہ ہے کیوں ایسا جملہ تو سنت نہیں ہے ایسا جملہ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے آپ کیسے سنت کہیں گے آپ کیسے اس کو شریعت سمجھیں گے لیکن ہاں اگر یہ آپ کی آسانی کے لیے جملہ بس ہم اپنی مرضی سے لکھ دیا گیا ہے نیک قرآن میں ہے نیک حدیث میں ہے نیک صحابہ میں نیک اللہ کے رسول کی زندگی میں بس اس کو ایک خارجی جملہ سمجھ کے آپ ادا کرتے ہیں پھر ادا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کیوں کیونکہ جو دل میں آپ سوچ رہے ہیں زبان سے وہی کہہ دیجئے اور جو لکھا رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بی سومی غدن یعنی کل کا روزہ رکھوں گا نویت امن شہری رمضان رمضان کے مہینے کا ارادہ کرتا ہوں نیت کرتا ہوں تو یہ جو ہے کیا ہے یہ تو وہی ہے جو دل میں آپ سوچ رہے ہیں اسی کو کیلنڈر میں لکھ دیا جاتا ہے تو یہ اس جملے کے چکر میں مت رہی ہے یہ عربی میں بھی کہنا ضروری نہیں ہے یہ تو کہنا ہی ضروری نہیں عربی کی بات تو دور ہے اگر آپ چاہیں تو اردو میں کہہ دیجئے میں کل کا روزہ رکھوں گا ہو گئی نیت میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں ہو گئی نیت عورت ہے تو کرتی ہوں ہو گئی نیت اگلے دن روزہ آپ کا ہو جائے گا تو نیت کے چکر میں لوگ کتنا پریشان ہیں اللہ اکبر اب اس کے بعد یہ بھی سمجھئے کہ نیت کا ٹائم کیا ہے کب سے لے کر کب تک نیت کر سکتے ہیں کب سے نیت کا ٹائم شروع ہو جائے گا جب اس سے پہلے آپ نیت کریں گے تو نیت آپ کی نہیں ہوگی مغرب کا ٹائم جب شروع ہو جائے گا اس وقت سے لے کر نصف نہار تک روزہ کی نیت کا ٹائم رہتا ہے نصف نہار کیا جملہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے صبح صادق یعنی سہری کا لاشٹ ٹائم اس وقت سے لے کر سورج دوبنے کا جو ٹائم ہوتا ہے ان دونوں وقتوں کے بیج کا جو ٹائم ہے یہ ہوتا ہے نصف نہار کہتے ہیں زوال نہیں ہے زوال الگ ہے سورج نکلنے سے لے کر دوبنے کا ٹائم جتنا رہتا ہے اس کے بیج کا ٹائم زوال ہے اور یہ زوال نہیں ہے یہ نصف نہار ہے ٹھیک ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر نصف نہار کے درمیان درمیان اگر آپ نیت کر لیتے ہیں آپ کی نیت ہو گئی اب کیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مغرب کے سہری کے وقت میں نیت کریں گے وہی نیت ہے اور اتنی بڑی غلطی بھی کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب نیت جب ہم بول دیں گے زبان سے کچھ بول دیں گے جو جملہ املہ ہوتا ہے الفاظ ادا کرتے ہیں کرنڈر وغیرے کو دیکھ کر تو اس کو جب بول دیں گے اس کے بعد ہم کھا بھی نہیں سکتے ٹائم باقی ہے سہری کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا کھا نہیں سکتے کھائیں گے تو نیت نہیں ہوگی روزہ نہیں ہوگا غلط بات ہے یہ جو نیت ہے ابھی بیان کر رہا ہوں یہ رمضان کے نیت کے بارے میں رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں ان کا مسئلہ بالکل الگ رمضان کے روزے کے علاوہ جو اور عبادتیں نماز ہے یا کوئی اور ہے وہ سب الگ ہیں یہ صرف رمضان کے روزے کی نیت ہو رہی ہے بات یہ جو نیت ہے یہ کھانے پینے سے چلنے پھرنے سے باتچید کرنے سے یہ نیت جو ہے کسی اور کام میں لگ جانے سے نہیں ٹوٹے گی یہ نیت بالکل بہت مضبوط ہے یہ نیت ٹوٹے گی جب آپ خود اس نیت کو کٹیں گے اس نیت کو توڑیں گے جیسے آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں کل روزہ رکھوں گا پھر آپ کہتے ہیں میں کل روزہ نہیں رکھوں گا اب وہ پہلی والی نیت کٹ گئی کیونکہ آپ نے اس نیت کو کٹ دیا لیکن ہاں اگر آپ نیت کرنے کے بعد کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں کچھ باتچید کر لیتے ہیں اس سے آپ کی نیت نہیں ٹوٹے گی یہ نیت بہت مضبوط ہے اب سمجھئے کوئی آدمی مغرب کے بعد نیت کر لیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا ہو گئی نیت کوئی دکت نہیں اب اگلے دن اگر سہری نہیں بکھاتا ہے سہری ضرور کھائیے گا سہری کھانا سنت ہے ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سہری مت چھوڑو اس میں برکت ہے برکت سے کیوں دور بھاگو گے تم اسی لئے سہری ضرور کھائیے کسی وجہ سے کوئی آدمی پہلے سے ارادہ کر لیا تھا مغرب کے وقت سوچ لیتا ہے کل کا روزہ رکھنا ہی ہے تمہیں اور ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے کہ میں تو پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا یہی پر ایک بات اور بتا دوں بیچ میں یاد آگئی ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا چاہیے ہر روزے کی ویسے ایک مہینے روزے کی نیت مسلسل کر لیں گے علماء اختلاف ہے کوئی کہتے ہیں ہاں ہو جائے گی کوئی کہتے ہیں نہیں ہوگی اس چکر میں مت رہیے اختلاف سے نکل جائیے وہ کام کریے جو بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح کسی کا اختلاف نہ ہو وہ کیا ہے ہر روزے کی الگ الگ نیت آج کل روزہ رکھنا ہے آج سہری میں الگ سے نیت کر لیجئے کل کے روزے کی کل روزہ رکھنا ہے اس کے بعد والے دن پھر الگ سے نیت کر لیجئے ہر روزے کی الگ الگ نیت کریے یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اچھا ہوگا اختلاف سے بچ جائیں گے آپ تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ یہ جو سہری کے وقت نیت کرتے ہیں سہری کے وقت نیت کرنا ضروری نہیں ہے اس سے پہلے بھی رات میں بھی مغرب کے بعد بھی صبح فجر یعنی فجر کی نماز کے بعد بھی نصفن نہار سے پہلے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن ہاں اگر آپ سہری کے ٹائم ختم ہونے کے بعد نیت کر رہے ہیں ضروری ہے کہ بیچ میں کچھ کھائے پیئے نہیں ہوں اگر کچھ کھا پی لیا ہوں گے سات آٹھ بجے صبح اور جو ہے پھر دو پہ جو ہے صبح دس بجے نیت کر رہے ہیں آٹھ بجے آپ کھانا ہونا کھا لیے تھے دس بجے نیت کر رہے ہیں کہ روزہ رکھ رہا ہوں میں اب نیت نہیں ہوگی کیوں کیونکہ روزے کے ٹائم میں تو بھوکا رہنا تھا آپ تو کھا چکے ہیں بھول کر کھانا الگ مسئلہ ہے جان بوجھ کر کھائے ہوں گے تو پھر روزہ ہی نہیں ہوگا آپ کا تو اسی لیے نیت کا ٹائم سمجھ جائیے مغرب کے بعد سے لے کر اگلے دن نصفنہار تک رہتا ہے کوئی آدمی سوتے وقت دل میں سوچ کے سو گیا کہ کل روزہ رکھوں گا سو گیا پھر اس کے بعد کل صبح سہری میں اٹھا نہیں روزہ اس کا ہو جائے گا کیونکہ نیت کا ٹائم تھا نیت کر لیا تھا کوئی آدمی سہری کیا ہی نہیں تھا بغیر سہری کے روزہ رکھ لیا پھر بھی دل میں سوچا تھا کہ ہاں میں روزہ رکھوں گا صبح رات میں سوچا تھا یا صبح سہری سے بیدار ہونے کے بعد آنکھ کھلی دیکھا کریں سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب ایسی صورت میں دل میں سوچ لیا چلو سہری تو کرنے ہی پہل لیکن روزہ رکھ لوں گا روزہ رکھتا ہوں دل میں سوچ لیا اب اس کی نیت ہو گئی کتنا آسان ہے سوچئے تو آج کل جو بڑا مشکل بنایا جا رہا ہے نیت کو لوگ بڑے الجن میں رہتے ہیں یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو کوئی بتاتا نہیں یہ سب رٹا بتا دیتے ہیں یہ رٹ لو یہ نیت کر لو یہ رٹا پاٹی ہے سب عجیب و غریب باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین